السلام علیکم میں ٹھیک ٹاک ہوں دعا کرتی ہوں انشاءاللہ آپ ہی ٹھیک ہوں گے آج میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے اے فرائر آپ نے بہت سی ویڈیو میں یوٹیوب میں انکہ اس کو دیکھا ہوگا یہ دیکھیں اس میں فرائر روس گریل بیک ساپ کچھ ہو سکتا ہے آج دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو یہ ساڑھے تین لٹر کا اس کا یہ مقصد ہے اب ہم آپ کو کھول کے اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ اس سے آپ سے بہت سی بماریوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئل استعمال نہیں ہوتا اور فیش چکن سارا کچھ آپ ایون کے کےک وغیرہ پیسٹری بھی آپ اس میں بیک کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اس میں بن سکتا ہے ایزیلی بالکل آئل کے بغیر آج کل جو سب کو بی پی ہے کولسٹرول ہے تو آپ ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اے فرائر لائے گھر میں تو اس کا استعمال بھی بہت ایزی ہے سب کچھ اوپر منشن ہے کتنا ٹائم کتنے ڈگری پر رکھے کتنا ٹائم لگانا ہے تو آج میں آپ کو یہ اس کا ریویو دے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے اوپن ہوگا ابھی میں آج اس کے اندر فیش بھی بنا کر آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی جلدی یہ دیکھیں اس کو آپ نے پہلے آگے کی طرف پریس کرنا تو یہ بہر نکل آئے گا پھر اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ جو اندر ہے یہ بہر نکل آئے گا تو آپ اس کو آسانی سے واش بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آج مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا کہ ہمیں آئل سے دور رہنا چاہیے اور ویڈ آؤٹ آئل ہمیں چیزیں استعمال کرنی چاہیے ہم ان چیزوں اس میں فنگرشی فرنچ فرائس بچوں کے لئے بلاد بنا سکتے ہیں اس میں ہم سارا کچھ اوپر منشن ہے اس میں آپ بچوں کو نگرز وغیرہ بنا کے دیں سب کچھ اس میں بن سکتا ہے ایزیلی اور تائم کی بچت ہو جاتی ہے تو ابھی میں اس کے اندر آپ کو فیش بنا کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ فیش میں نے مسالہ لگایا تھا تو اس وقت میں نئی ویڈیو بنا سکی وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کسچن میں بھی میں اس کا دے دوں گی لنک ابھی دیکھیں میں اب اس کے اندر فیش کو رکھوں گی جتنے چاہیے مجھے ایک ٹائم میں پانچ پیس پانچے بہت ہے ایک ٹائم میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کو باہر نکالا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے نکالا تھا یہ ابھی میں اس کو اندر رکھ دوں گی تو یہ فیش چکن پرانس شریم سب کچھ اس میں بھی ایک ہو جاتا ہے اور کہ ایک بغیرہ فرنچ فرائز بچوں کے بچے وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فرنچ فرائز کے ساتھ بچے وہ ونگز وغیرہ وہ سارا کچھ اس میں دس پندرہ منڈ میں بے کو یہ دیکھیں اب میں نے تیار کر لیا ہے تو اب میں اس کو لگا دوں گی اب یہ بیس اس کے اوپر بھی ٹائم میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کے اوپر ٹائمیں وغیرہ سارا کچھ ہے ون سکسٹی پہ فیش اور ٹیکن کو ون سکسٹی پہ کرنا ہے اور اس کو ٹونٹی منٹ دیں گے ہم تو میں تو اوپر بھی ایک دو ٹائم لگا لیتی کوئی نہیں بن جاتا ہے اوپر سے دس منٹ کے بعد میں اس کو اس کی سائٹ چینج کر دیتی ہوں تو پھر ایزی لی سے سارا پکجے میں نے اس کے اندر گھسا دیا ہے یہ دیکھیں یہ چکن اور فیش اس کا ون سکسٹی دیگری پہ ہم نے رکھنا ہے یہ میں ادھر سے اس کو ون سکسٹی پہ کروں گی اور یہ دیکھیں نگرز بغیرہ جو مجھے نہیں تھا نام یاد ہے نگرز بچے کھاتے ہیں سارا کچھ اس میں سارا کچھ ہے اور ٹائم بھی مینشن ہے یہ کی ایک اب میں اس کو ون سکسٹی پہ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ شرم اباوٹ ٹائن مینٹ اور ادھر سے ٹونٹی مینٹ پہ لگا دوں گی ٹائمر یہ ٹونٹی اب اوپر سے دو لائٹیں آن ہو جائیں گی گرین و ریڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھیں اب تو تقریبا ہر گھر میں اس طرح کی چیزیں آویلیبل آسانی سے تو یہ تو میرے گھر میرا بھائی لے گیا تھا اس نے مجھے گفت کیا جب میں دبائی آئی ہوں تو وہ لے گیا تھا یہ دیکھیں اس سارا کچھ اوپر لکھا ہو ہے یہ کیا کیا ہوا ہے جی ٹیبل کو کتنا جائیں کیک کو جیکن فیش فرنچ فرائز سارا کچھ اوپر منشن ہیں آپ بھی جسے ٹائم سیٹ کریں جتنی جتنی چیز کا جتنا ٹائم ہے اتنا سیٹ کریں اتنی ڈگری سیٹ کر کے ٹائم لگا تھا تو اتنی دیر میں میں نے کتن دفعہ چپس بھی نہیں ہے اس کا بھی میں دکھاؤں گی آپ کو کہ احمد اب بھی تھوڑے تھوڑے سے چپس کھانا ہے موہ میں کھانا شروع کی ہیں ابھی پراپر تو نہیں وہ کھاتا لیکن موہ میں ڈالتا اس کو چھوڑا تھوڑا تھوڑا تو میں چپس بھی تکھاؤں گی آپ کو میں نے فرنچ فرائز کیسے بنائے تھے اور اس کے علاوہ نگیرز بھی نگیرز بھی پندرہ سے بیس منٹ لیتے ہیں تو ایک دم کرسپی اور ویڈاوڈ آئل کے تیار ہو جاتے ہیں یہ بچوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے کہ آئل کے بغیر بچوں کو چیزیں کھلائیں اگر آئل استعمال کرنا ہے تو صرف آلیو آئل یہ دیکھیں ٹین منٹ کے بعد میں نے اس کو نکال رہا ہے اب اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیار ہے اب اس مسار اس کو اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کلر کتنا پیار ہے ابھی اس کو ٹین منٹ اور لگیں گے تو یہ اتنی صحیح سے کہ اس کا ایسے لگے گا جیسے کہ ہم نے چھولے اب اس کو ڈی فرائی کیا ہے اور اتنی صافٹ صافٹ یہ دیکھیں یہ ساری میں نے اس کو میں نے اس کو کہاں سائیڈ چینج کر لی ابھی میں اس کو مزیر ٹین منٹ کے لئے لکھا دوں گی پھر میں اس کو فائنل بھی جب ہوگی تو آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا ابھی یہ تقریبا تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی دیر میں میں نے اس کی دھئی کا رہتہ بنا لیا یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اربیک مسال ہے یہ میں دھئی میں ڈالتی ہوں نمک ڈالتی ہوں تو اب میں نے ٹرے تیار کر لیا ہے احمد کے پاپا آ چکے ہیں تو ابھی ہم کھانا کھائیں گی یہ میں سفرے پہ لے آئیوں کھانا اور احمد بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے پاپا اس کے کرسی سیٹ کر رہے ہیں احمد تیرا جوب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جب میں نے اس کو پلیٹ میڑ لگایا تو ایسا تھا کچھ اس کی لک ایسی تھی اور بہت ٹیسٹی میں اس کا مسالہ بھی بتاؤں گی کیا میں نے لگایا تھا یہ دیکھیں ہمارا سفرہ تیار ہے ابھی ہم کھانا کھانے لگی ہیں آپ کو میرا آپ کو میری ویڈیو پسانتا ہے تو پلیس لائک کریں سبکرائب کریں ضرور جات رکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں اوکے اللہ حافظ